محسوس حضرین قرآن مجید کی آیت ہے اگر تم چاہتے ہو کہ یہودی عیسائی تم سے خوش ہو جائیں تمہارے دوست بن جائیں تم سے اچھے تعلقات رکھیں تو یاد رکھو یہ اسی وقت تم سے اچھے تعلقات رکھیں گے یہ اسی وقت تم سے اپنی دوستی باقی رکھیں گے یہ اسی وقت تمہارے خیرخواں ہوں گے جب تم اپنی ملت اپنا طریقہ اپنے نبی کو چھوڑ کر کہ ان کے طریقے کو اختیار نہ کر لو اور اسی طریقے سے غیر مسلمانوں کی عام طور پر ایک کوشش رہی ہے قرآن مجید میں اللہ نے مختلف آیتوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ایمان کو چھوڑ کر ان کے راستے کو اپنا لو تو تمہارے ساتھ اچھا رہیں گے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو محسوس حاضرین مسلمان کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام ہے اس کی اپنی جان سے کہیں بڑھ کر کے اس کے معلومتہ کو چھوڑیں اس کی بیوی بچوں کو چھوڑیں بلکہ اس کی اپنی جان جیسے کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے اس کی جان سے کہیں بڑھ کر کے اللہ پر اس کا احسان ہے تو یہ احسان اسلام کا احسان ہے نبی کریم علیہ السلام کے متبع اور پیروکار ہونے کا احسان ہے امتی ہونے کا احسان ہے تو اس کی پوری کوشش کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی پابندی ہو یاد رکھیں کہ غیر مسلم طاقتیں اس کی مدد کریں گی اس کی تائید کریں گی بہت سے فرنڈز ہوں گے جو جشن میلاد کے لیے خاص ہوں گے کہ اتنا خرچ کیا جائے اور مسلمانوں کو خرچ کرنا ہے اس کے لیے چھٹیاں دی جائیں اس کے لیے بونس رکھے جائیں اس کے لیے مختلف سہورتیں رکھی جائیں یاد رکھیں یہ آپ کے خیر کی بات نہیں ہے مسلمانوں کے خیر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ان کو ان کے اسلام سے دور کرنے کی ایک کوشش ایک سازش ہے انہیں چاہیے کہ ان سازشوں کو سمجھیں اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جس ماحول میں اسلام دشمنوں کی دشمنیاں ان کے موں سے کھلی ظاہر دکھائی دے رہی ہیں قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَعُ مِنْ اَفْوَحِهِمْ جیسے اللہ نے کہا کہ حسد ان کے زبانوں سے کھلا دکھ رہا ہے ان کی باتیں کھل کے آ رہی ہیں کہ مسلمان کے دشمن ہیں وَمَا تُخْفِصُدُورُهُمْ اَكْبَرُ اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں جو اور نیتیں ہیں یہ اس سے کہیں بڑی ہیں تو ایسے ماحول میں ایسے حالات میں اپنے آپ کو اسلام سے بندہ جتنا قریب کرے فتنوں سے اتنا اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو جتنا اللہ کے نبی کی سنتوں کا پلبند بنائے ہر قسم کی آزمائشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے میں ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں عبی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام تنمیذی کی بیان کردہ حدیث ہے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ اے نبی میں رب کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے کچھ مانگنا چاہتا ہوں تو اس میں سے آپ پر مجھے درود بھی بھیجنا ہے اور جیسا آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ جو دعا بغیر درود کے ہو وہ آسمان و زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے قبول نہیں ہوتی یہ نبی کا مقام ہے جس دعا میں اللہ کے نبی پر درود نہ ہو وہ دعائیں اللہ تک نہیں پہنچتی لٹک جاتی ہیں عبی بن عقاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں کتنا حصہ درود کا رکھوں اگر میں پاؤ حصہ درود کا رکھ لوں تو کہ کافی ہو جائے گا کہا کہ اگر اور بھی زیادہ کر دو تو تمہارے ایک میں بہتری ہے کہا ایک تہائی حصہ آپ نے کہا کہ اس سے اور بڑھ جائے تو اور بہتری ہو کہا آدھا حصہ کرلوں کہ آدھا میں دعا مانگوں آدھا میں اپنا مانگوں آدھا آپ پر درود بھیجوں آپ نے کہا اس سے اور بھی بڑھا لو تو تمہارے ایک میں بہتری ہے کہا دو تہائی حصہ تو تھرڈ آپ کے درود پر لگا دوں باقی میں دعا مانگ لو آپ نے کہا کہ اور بھی بڑھ جائے تو تمہارے ایک میں بہتری ہے تب کہا کہ اجائل صلاتی یعنی میں اپنی پوری دعا آپ پر درود ہی کر دوں گا صرف درود پڑھوں گا اور جاؤں گا تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا اذن یکفیق ہمک ویغفر لکذمک تب تو تمہارا رب کیا کرے گا پتائے تمہارے ساتھ یکفیق ہمک تمہاری دنیا بھر کی جتنی فکریں ہیں جتنے مسئلیں ہیں جتنے مشکلیں ہیں جتنی بیماریاں ہیں جتنے مسائب ہیں جتنی آزمائشیں ہیں سب کے لئے وہ اکیلا کافی ہو جائے گا تمہارے دنیا بھر کے مسائل وہ ختم کر دے گا ویغفر لکہ ذمبت اور تمہارے پورے گناہوں پر دھو دے گا تمہارے پوری گناہوں کی مغفرت وہ کر دے گا یعنی اللہ کے نبی پر درود کو بندہ اپنی عادت بنا لے اللہ کے نبی پر درود پڑھے دنیا کے پورے مسائل ختم گھر کی بیماریاں ختم مسئبتیں ختم فقر و فاخا ختم تنشن ختم تجارت کے نقصانات ختم ہر مسئل ختم بلکہ پورے گناہوں پر سب کچھ کی معافی کا اللہ نے وعدہ کیا اذن یکفیق احمد ویغفر لکہ ذمبت تمہارے پورے مسائل وہ اپنے ہاتھ لے لے گا تمہارے پوری گناہوں کیوں مغفرت کر دے گا تو محسوس حاضرین سنت کی اتباع کا یہ فائدہ ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہے بہت سے فضائل ہے وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں لیکن یہ یاد ضرور رکھیں اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کے سچی امتی ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں دنیا کی زلدتوں سے بچنا چاہتے ہیں آخرت کی مغفرتیں چاہیے جنت کا داخلہ چاہیے جہنم سے نجات چاہیے تو ان تمام کا خلاصہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور آپ پر درود ہے بکسرت درود بھیجیں اللہ تعالیٰ پورے مسائل حل کر دے گا اور درود کا طریقہ یہ نہیں ہے جو لوگوں نے اپنا لیا یا کہ فضر کے بعد تہر کر کے درود پڑھنے یا پھر جشن ملاد نکال کر کہ اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کریں یا اس قسم کی جو حرکتیں کریں یاد رکھیں یہ نادانی ہے یہ ایک غیر مسلمانوں کی سازش کا شکار مسلمان ہے جن کی نیتوں میں اچھائی ہو سکتی ہو لیکن ان کی عامال میں خرابی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنے عامال کا محاسبہ کرے اپنے اسلام کا اپنا اسلام کا صفایہ کرے اپنے اسلام کو گندی چیزوں سے پاک کرے غلط بداہت سے پاک کرے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگائے رکھنے کی کوشش کرے